موسیقی سلام ارز کرتا ہوں ویورز میں ہوسین کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایچ کے مینیو ویورز آج کی ریسپی بہت بہترین بہت مزیدار اور بہت رسیلی ہے ویورز عید کو گزرے بھی ایک دو دن ہوئے ہیں اور گرمی نے اپنا زور پکڑ لیا ہے تو اس گرمی کے حوالے سے آج ریسپی بنا رہا ہوں آج ہم بنا رہے ہیں کیری کا شربت بے پناہ ویٹیمن اور کیلریز لیے اپنے اندر اور بہت سے فائدہ جیسے آئرن کی وافر مقدار اس میں پائی جاتی ہے اور پینے میں بھی بہت مزیدار ہے اور بہت آسان ریسپی ہے سپیشل جب لو چلتی ہے تو اس میں یہ انتہائی فائدہ مند ہے خود پیجئے اور اپنے بچوں کو پلائیے اور گرمی اور ہیٹ سروک سے خود کو بچائیں تو ویورز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو ویورز کیری کو ہم نے اچھے سے دھو لیا ہے اور اس طریقے سے ہم اسے چھیل لیں گے آج کل مارکیٹ میں کیری بہت فریش ہے کیونکہ بلکل اپتدہ ہے کیری کی تو اس کا جو اندر جو گھٹلی ہے وہ بھی انتہائی نرم ہے تو کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گے اس طریقے سے ان کو چھیلیں گے چھیل کے ہم اس کو پیسز میں کاٹ لیں گے بہت ہی فریش اور ایک دم گرین جو ہے یہ کیری ہے اس طریقے سے دیکھیں یہ اس کے اندر گھٹلی بھی کٹ گئی ہے جو کہ انتہائی نرم ہے اس کو نکالیں اور اسی طریقے سے آپ جتنا بھی آپ کے پاس ہے کیری کا میں نے لیے تقریباً یہ 1.5 kg ہے تو اس پوری کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم کاٹ لیں گے تو ویورز کیری ہماری کٹ چکی ہے تو نیکس پروسز کی جانب چلتے ہیں میں نے 3 لیٹر کے قریب پانی لیا اس میں کیری کو ڈال دیا ہے اور اچھے سے بائل کر کے جب گل جائے گی تو پھر ہم اس کا اچھے سے پیسز بنا لیں گے تو کیری ہماری گل چکی ہے ہم اسے ڈالیں گے جگ میں اور اچھے سے اس کا پیسز بنا لیں گے تو اس کے بعد دیکھتے ہم نیکس ٹیپ میں کیا کرتے ہیں تو میں نے لیا ہے ایک گٹھی پودینہ کی وہ بھی اس میں شامل کریں گے اس کا بھی اچھے سے ہم شربت بنا کے اور وہ بھی الگ رکھیں گے اور پھر اس میں شامل کریں گے پودینے کا شربت بنا لیا ہے اچھے سے اس کو چھان لیں اور جتنا بھی یہ جو آپ کا چھاناوہ جو ہے پودینہ بچے گا اس کو چٹنی میں استعمال کر لیں زائے مت کیجئے پودینہ بچے گے میں نے لیا ہے پانی اس میں ڈال دیئے میں نے تین کپ بڑے چینی کے اور ہم اسے اچھے سے جب گھل جائے گی ہم نے زیادہ گاڑی چاشنی نہیں بنانی ایک تار یا دو تار والی سمپل بنائیں اور جتنا بھی پیسٹ ہم نے کیری کا بنا کے رکھا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے پودینے کا جو ہم نے شربت بنایا ہے وہ بھی اس میں شامل کریں گے تو بیورز اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا جو ہے شربت آپ ویسے بھی آپ اس کو اسی طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں صحت کے لیے بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں بلکل بازار کی طرح ہو تو اس میں تھوڑا سا آپ گرین کلر ڈال دیں فود کلر اچھے والا تو اس کا کلر اور بھی مزے کا ہوگا دکھنے میں بھی اچھے لگے گا اور پینے میں تو ہے ہی لا جواب تو بیورز اس کو اچھے سے پکانا ہے کم از کم اس کو آدھا سے پونہ گھنٹہ آپ نے پکانا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے کالا نمک میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے سفید نمک پنک نمک سوری وہ ڈالیں گے ایک چمچ اس سٹیج پر کچھ لوگ کالا زیرہ جو ہے اسے بھون کے اچھے سے پیس کے وہ بھی ڈالتے ہیں ادرک بھی ڈالتے ہیں تو میرا خیال ہے مجھے دوائی نہیں بنانا شربت بنانا جو پینے میں بھی مزیدار لگے مہمان آئے تو ان کو بھی دے سکیں تو اس طریقے سے جب بلکل گاڑا ہو جائے گا آپ نے چیک کرنا ہے ہاتھ سے جب لگے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے سٹکی ہو رہا ہے تو اس کو نیچے اتاریں اور تھنڈا کریں اور پھر اس کو ہم بتاتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے تو پیوائرز کرنا یہ ہے کہ اس طرح کی ساکھ سستری شیشے کی بوٹل لیجئے وائل پانی سے دھو کے دوپ میں خوشک کریں نمی بلکل نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کا جو شربت ہے وہ سیف ہو سکے کم از کم چھ مہینے تک تو بوٹل ہم نے لے لی ساپ سستری اور یہ سارا جتنا بھی ہم نے بنایا ہے سیرپ گاڑا گاڑا اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو سیف کر لیں گے آپ کا چھے سے سات آٹھ مہینے تک یہ شربت خراب نہیں ہونے والا اور آپ کو جب بھی ضرورت ہو ایک سے دو چمچ نکالیں شربت کے ٹیبل سپون اور اس میں پانی ڈالیں برف ڈالیں اور پیئے مہمانوں کو دیجئے ایک دم تھنڈا تھار آپ کو بہت ہی تازگی کا احساس ہوگا اور لو دھوپ اور گرمی سے آپ کو محفوظ رکھے گا اور آپ کی سکن بھی گلو کرے گی تو مجھے امید ہے اس ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کیا ہوگا ضرور پسند کیا ہوگا اور ایک دفعہ پھر کہوں گا پسند آئے تو لائک شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے اس میں شامل کر دیں تک ملنگا وہ بھی بہت اچھا گرمی کے سیزن میں تھنڈک دیتا ہے اور آپ کو انرجی بھی دیتا ہے اور گارنیشنگ کے لیے لیمن جیوز کیجئے یا اس میں آپ لیمن ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے اس لئے نہیں شامل کیا کہ املی جو ہے جو ہے کیری آلریڈی جو ہے وہ کھٹی ہوتی ہے تو میجھے اجازت دیجئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کے دسترخان کو بھی اسی طریقے سے ہرہ بھرہ رکھے اللہ آپ کی مشکلات دور کرے اور اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ